السلام علیکم آج کی نئے کلاس میں خوشحامدید اور آج کا ہمارا نئے کلاس ہے The World in a Wall یہ لیسن ہے اور اس لیسن کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان سے آسان ترجمہ فراہم کرسکیں The World in a Wall ایک دیوار میں دنیا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کرنا نہ بولیے وقت ضائع کیے بغیر سٹارڈ کرتے ہیں Let's start The World in a Wall The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me گر کی بغل میں Alongside the house یعنی گر کے بالکل نزدیک موجود باغ کے گرد کھڑی خستہ خال جو دیوار تھی وہ کیا ہے میرے لئے شکار سے برفور تھی The crumbling wall crumbling mean خستہال پرانی that surrounded جو ارد گرد تھی The garden alongside the house was a rich hunting ground for me گر کی بغل میں گر کی بغل میں یعنی گر کے نزدیک موجود باغ کے گرد کھڑی جو دیوار تھی وہ جو خستہال دیوار تھی میرے لئے شکار سے برپور تھی It was an ancient brick wall that had been plastered یہ انٹوں کی بنی ایک قدیم دیوار تھی ancient mean ancient mean قدیم پرانی break mean ان کو کہتے ہیں that had been plastered plaster پلستر کرنا پلستر جو کیا گیا تھا ہے جس پر پلستر کیا گیا تھا but now لیکن ابھی وہ کیا کیسی تھی this outer skin was green with moss moss اب یہ یہ جو دیوار کی جو باہر جل تھی یعنی دیوار کی جو باہر side تھی وہ کیا تھی کھائی سے سبس ہو چکی تھی یہ ایک قسم کی سبس ٹائپ کی ایک سبسہ ہوتا ہے جو دیواروں پہ اکثر جب نمی وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ نمودار ہوتا ہے اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں bulging and sagging with the damp of many winters کھائی سردیوں کی نمی سے پھولی ہوئی اور ڈلکتی ہوئی یہ دیکھیں یہ تصویر میں آپ دیکھیں اس طرح کا جو زنگ آلود اس کو moss کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ درارے پڑھنے bulking بین اس میں درارے پڑ گئی تھی sagging کہتے ہیں وہ نمی سے پھول جانا with the damp of many winters بہت سی جو سردیوں کی کی وجہ سے یعنی بہت سی جو سردیوں میں زیادہ بارشی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہوا تھا جو یہ پرانی دیوار تھی وہ mosses اس پہ سبس یعنی کھائی سے سبس ہو چکی تھی اور کئی سردیوں کی نمی سے پھولی ہوئی ڈلگتی ہوئی نظر آتی تھی father is fine is here لیکن کچھ جو درازے 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 تھی وہ کیا تھی بلکل باریک تھی اور یہ درازے دیکھیں جو بڑی درازے ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح جو چھوٹی دراز درازے ہوتی ہیں وہ بلکل باریک تھی اور یہ دیکھو جس طرح تصویر میں یہ ایک نقشہ پیش کر رہی تھی ہو سکتے کوئی نقشہ ہے تو اسی طرح کہ وہ پیش کر رہی تھی وہ اسی طرح نظر آ رہی تھی the whole surface was an intricate map تو وہ اس طرح کی ایک نقشہ نمہ نظر آ رہی تھی here and there یہاں اور وہاں large pieces had dropped off and revealed the rows of row spring breaks length beneath یہاں وہاں سے بڑے بڑے large pieces بڑے بڑے large کے معنی بڑا اور pieces کے معنی ٹکڑے گر گئے تھے head dropped off گر گئے تھے and revealed revealed تو ویسے کہتے ہیں نازل ہونا the rows up rows spring springs length beneath اور نیچھے موجود گلاب جیسی گلابی انٹے نمائیہ ہو گئی تھی تو یہاں پہ revealed کا مطلب نمائیہ ہونا وہ نظر آنا تو اس سے جو پلستر کی جو بڑے بڑے ٹکڑے تھے وہ گر گئے تھے اور نیچھے جو گلابی گلاب جیسی گلابی انٹے یعنی جو انٹے ہوتی ہیں جس کا کلر گلابی ہوتا ہے وہ نظر آنے لگ گئی تھی اس دیوار کے باشندے مختلف انواح کا امیزہ تھے یعنی اس دیوار میں مختلف قسم کے کھیڑے مکوڑے مختلف قسم کے کھیڑے مکوڑے رہتے تھے امیزہ کی معنی میکسچر تھے میکسچر اس کو امیزہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یعنی وہ جو خشارات تھے یعنی وہ جو کھیڑے مکوڑے تھے کیا ہے تقسیم کیے گئے تھے دن اور رات کے کارکنوں میں دن ورکرز کارکن کو کہتے ہیں جو کام کرتے ہیں اس کو ورکرز کہتے ہیں دہ ہنٹرز اینڈ دہ ہنٹڈ وہ جو دو قسمیں کن کن سی تھی شکاریوں اور شکار ہونے والوں میں تقسیم ہو گئے تھے منقسم منقسم تھے ایٹ نائٹ دہ ٹوٹس ٹوٹس اس کو کہتے ہیں جو مینڈک اینڈ گیکوس ور دہ ہنٹرز یہ جو چپ کے لیے ہیں جو اکثر گروں میں رہتی ہیں اس کو گیکوس کہتے ہیں ور دہ ہنٹرز رات کے وقت مینڈک اور گریلو جو چپ کے لیے تھی وہ شکاری ہوتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب آہ بارش کا موسم ہوتا ہے یا ویسے بھی اگر آپ لائٹ کے نزدیک جو آپ کو نظر یہ چپ کے لیے اور اسی طرح یہ مینڈک نظر آتے ہیں وہ اکثر یہ ساون کے مہینے میں یہ نظر آتے ہیں پری یہاں پہ اس کا مطلب ہے شکار ان کے شکار بے وکوف بے وکوف کا مطلب ہے کہ ان کو وہ جو خشرات ہوتے ہیں وہ جو کیڑی مکوڑے تھے وہ وہ بے وکوف تھے ان کے شکار کہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کھا جائیں گے لیکن وہ بے وکوف ہوتے تھے تو وہ کیا تھے جن کا دماغ نہیں ہوتا تھا اپسنڈ ان کا حاضر دماغ نہیں تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا خرین فلائز خرین مکھیاں تمام شکلوں موٹس اپ آل شپس تمام شکلوں اور سائزز اور سائز کی مہنے جسامت سائز کے اور روٹنڈ پیٹلز ہریگ جسامت کے گھل کیڑے جو کہ رات کے کام میں جلدی جلدی باغ دوڑ کرتے آبادی تھی وہ جو پاپولیشن تھی وہ آبادی جو اس دیوار میں جو کیڑے مکوڑے رہتے تھے وہ کون سے تھے وہ بے وکوف وہ کون سے چیزیں تھی جو شکار ہوتے تھی وہ شکاری وہ جو یہ چپکلی اور یہ میندک جن کو کھا جاتے تھے وہ کون سے کھیڑے مکوڑے تھے وہ وہ تھے جو کہ بے وکوف ہوتے تھے سٹوپیڈ ہوتے تھے بے وکوف ہوتے تھے غائب دماغ یعنی اپسینڈ مائنڈڈ یعنی اس کا وہ حاضر دماغ نہیں ہوتے تھے کرین پلائیز مونس آف آل شیپس جو کہ تمام شکلوں انٹ سائزز اور جسامت میں روٹنڈ روٹنڈ مین گول بیٹلز بیٹلز کیڑے جو کہ رات کے کام میں جلدی جلدی باغ دوڑتے دوڑ کرتے آبادی تھے آبادی تھی تو یہ یہ جو گول ہے یہ اس کے روٹ بیٹلز کہتے ہیں اور یہ جو ہے کرین پلائیز اس کو کرین پلائیز کہتے ہیں یہ تصویر میں دوسرے ضرور اس کو کرین پلائیز کہتے ہیں یہ جو ہے اکثر جو بینڈک اور جو چپ کے لیے ہوتی ہیں جو اکثر گھروں میں ہوتی ہیں دماغ نہیں ہوتا اور یہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں by day it was difficult یعنی دن کے وقت it was difficult یعنی یہ مشکل ہوتا تھا to till بتایا جائے till کی معنی بتانا the difference فرق کو between درمیان میں the prey and the predators prey کی معنی شکار اور predators جو شکار بن جاتے ہیں یعنی دن کے وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا مشکل ہوتا تھا کیوں ہو یہ everything seemed everything یعنی ہر چیز seemed کے معنی دکھائی دینا to feed جو feed کرنا یعنی کھلانا of everything else ہر چیز دوسری چیز کو کھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی feed کھانا the hunting vests searched out kitter pillars and spiders شکاری بڑے شکاری بڑے یہ جو اس کو کہتے ہیں بڑ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں بڑ شکاری جو بڑے ہے وہ larva larva کہتے ہیں یہ جو larva آپ کو تصویر میں نظر آئے اس کو larva کہتے ہیں اس کو caterpillars کہتے ہیں انگلیش میں and the spiders spiders the spider hunted for flies the dragon flies feed of the spiders and the flies and the swift multi colored wild lizard feed of everything so یہاں پہ یہ ان کی ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ کس طرح وہ نظر آتے تھے وہ کس طرح تھے اگر سپائیڈر مکڑی کو کہتے ہیں شکاری بڑے یہ میں آپ کو نظر آ نہیں آ رہا شکاری بڑے caterpillars کو کس کو سرچ کرتے تلاش کرتے تھے شکاری بڑے لارووں کو and spiders spiders کہتے ہیں مکڑی کو شکاری جو بڑے تھی وہ کس کو تلاش کرتے ہیں caterpillars کو لارووں کو and spiders کو مکڑی وں کو اور پھر جو کیا ہے spider کس کو تلاش کرتے تے the spider hunted for flies جو spider تے یعنی جو مکڑیاں تھی وہ مکڑیوں کا شکار کرتی the dragon flies dragon flies ایک اور قسم کا کھیڑا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں feed of the spider and the flies بمپڑیاں بمپڑیاں مکڑیوں اور مکڑیوں سے پیڑ برتی تھی یعنی جو dragon flies تھی مکڑیوں اور مکڑیوں سے پیڑ برتی and the swift swift کی منت تیز رب تار multi colored رنگین مختلف جس پہ color ہوتے وال وال کی معنی دیوار لیزرٹ کی معنی چپ کلی feed up everything وہ جو رنگین دیواری چپ کلیا تھی وہ ہر چیز کو کھا جاتی تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ the hunting wasps جو شکاری بڑے تھی وہ لارووں اور مکڑیوں کو تلاش کرنے میں مسروپ تھی جبکہ مکڑیاں مکھیوں کا شکار میں مسروپ تھی اور بمپریہ یعنی اس کو dragonflies بھی کہتے ہیں dragonflies مکڑیوں اور مکھیوں سے پیٹ بڑھتی تھی یعنی اس کو شکار کرتی تھی اور اسی طرح تیز ربطار اور رنگین رنگین چپ کر یہ جو تھی جو دیوار پر اکثر ہوتی ہیں وہ کیا ہے وہ ہر چیز کو کھا جاتی تھی یہ ہے vassips یہ ہے caterpillars اور یہ ہے spiders اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں dragonflies تو یہ ان کی تصویر ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں but my فیورٹیز were the شایست members of the wall community who did not seek any attention but my فیورٹیز لیکن من پسند فیورٹیز یعنی جو مجھے پسند ہوتا ہے were the shyest وہ شرمیلے شرم جو شرم کرتے ہیں members members کے من arkan رکن کہتے ہیں کسی family کے رکن کو of the wall community اس دیوار پہ جو چیزیں رہتی تھی اس community کے who did not seek any attention جو کہ توجہ کے طالب نہ تھے لیکن میرے من پسند دیوار کے آبادی کے شرمیلے ترین ارکان تھے جو کسی طرح کی توجہ کے طالب نہ تھے ابھی یہاں پہ یہ جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ جو میری پسند تھی یعنی جو میری من پسند جو چیز تھی وہ چیز تھی جو دیوار میں وہ ارکان تھے جو شرمیلے تھے وہ ہشرات ہیں یعنی وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو شرمیلے ترین ہوتے تھے اور وہ کیا ہے کسی توجہ کے طالب نہیں تھے وہ نظر نہیں آرہے تھے یعنی وہ کیا چیز تھی وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی تھے جب تک آپ خصیصی طور پر تلاش نہ کرتے ان میں سے کسی کو بمشکل ہی دیکھ پاتے یعنی آپ اس کو نہیں دیکھ ساتے تھے جب تک آپ اس کو دیکھنا شروع نہ کرتے اور اس کے باوجود دیوار کی دراروں میں یہ سیکڑوں کی داد میں موجود رہے ہوں گے وہ کہتے کہ جب تک آپ اس کو تلاش نہیں کرتے آپ کو نظر نہیں آتے لیکن اس کے باوجود دیوار کی جو درارے ہیں اس میں سیکڑوں کے حساب سے موجود ہیں اگر آپ ایڈ سے ڈیلے یعنی جو پلستر جو گرنے والا پلستر ہو جو کہ اکڑا ہوا ہے تھوڑا سا لیکن اس دیوار کی اوپر ہے کٹھوکڑا جنڈلی نرمی سے اٹھاتے تو کیا ہوا وہاں آپ کیا دیکھتے دیوار وہاں جیسے جیسے اس کو جو جنڈلی ہیں کسی بھی جنگی حملے سے اس کو آرمور کہتے ہیں اس طرح بکتر بن گاڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی آرمور ویکل اس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو بینگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کو آرمور ویکل کہتے ہیں ابرہ ہوا اور بکتر کے طور پر صفائی سے یعنی ذرہ بکتر بھی لگ سکتے ہیں ذرہ بھی کہتے ہیں بکتر کے طور پر صفائی سے جڑے ہوئے اور بورے موتیوں کی لڑی جیسی دم جو گلابی گلاب کے کھانٹے جیسے ڈنگ پر ختم ہوتی ہیں آپ اس میں تصویر میں ذرا غور کیجئے یہ ہے بچوں کی تصویر کہتے ہیں کہ in the tail tail کے معنی یہ دم دم کو کہتے like a strange of brown bits وہ کیا ہے بورے موتیوں کی لڑی جیسی دم ending میں ختم ہوتا ہے کس چیز پر in a sting like a roth thrown تو کھانٹا جو یہ کھانٹے پر ختم ہوتا ہے کھانٹے جیسے ڈنگ پر ختم ہوتی ہے اس کا جو tail ہے یعنی اس کا جو دم ہے the scorpion would lie there quiet quietly as you examine him only raising his tail is a warning sign if you breathed too hard on him the scorpion would lie there quite quietly آپ کے معینے کرنے کے دوران بچھو examine examine معینہ کرنا examination کرنا check کرنا آپ کے معینہ کرنے کے دوران بچھو خاموشی سے اپنی جگہ پڑا رہتا ہے quiet quietly quiet کی منہ خاموشی سے examine اگر آپ اس کو examine کرتے ہیں یعنی اس کو check کرتے ہیں only صرف only raising his tail اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اپنی دم کو اوپر کرتا ہے یعنی اٹھاتا ہے is a warning یہ آپ کو ایک warning دیتا ہے خبردار کرتا ہے warning sign ہے یہ خبرداری کا ایک نشانہ ہے if you breathe too hard on him اگر آپ breathe سانس لینا زیادہ زور سے اس سے ٹکراتی ہے اگر آپ کی جو سانس ہیں وہ اتنی زور سے آپ لیتے ہیں اور آپ کے جو پوک ہے اس پر پڑتی ہے تو وہ کیا ہے اس وقت وہ اپنی دم کو اٹھاتا ہے اور آپ کو خبردار کرتا ہے دن on day پھر ایک روز مجھے ملا یعنی مجھے ملا ای فیٹ فیمیل فیٹ کے معنی موٹی فیمیل سکورپیون in the وال پھر ایک روز مجھے دیوار میں ایک موٹی سی فیمیل مادہ بچھو ملی ویرنگ 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 فس کلانس اپیر ٹو بی اپیل فان فور کوٹ کوئی پہلی نظر میں جب فس کلانس مین پہلی نظر اپیر اس پر جب پہلی نظر پڑی تو کیا ہوا تو اپیل فان فور کوٹ تو ایسے محسوس ہوا کہ اس نے کیا خاکستری رنگ کا سموری کوٹ جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے کہتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی ایسی چیز پہنے ہوئے جو پہلی نظر میں ایک ہلکی خاکستری رنگ کا سموری کوٹ معلوم ہوتی تھی یعنی جب پہلی نظر لکھنے والی کی اس پر پہنا ہوا ہے جس کا رنگ خاکستری رنگ ہے اور وہ ایک خاکستری رنگ کا سموری کوٹ ہے کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے کلوزر انسپیکشن کلوزر کی مان قریبی معاینہ انسپیکشن معاینہ کرنا فروڈ فروڈ ثابت کرنا فروڈ دیس سٹرینج کہ یہ سٹرینج کی مان عجیب گارمنٹ لباس was made of a mass of tinny babies clenching to the mother's back کہ یہ عجیب لباس ماں کی کمر سے چمٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حجوم پر مشتمل ہے I was enraptured by this family and I made of my mind to smuggle them into the house and ابھی یہاں تک کرتے ہیں I was enraptured enraptured خوش ہو by this family اس کمبے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا and I made up my mind میں نے اپنا فیصلہ کیا یعنی میں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے کہ میں کیا کروں گا to smuggle میں چھپاؤ ہوں smuggle کروں then ان کو یعنی ان بچوں بچوں کو جو موٹی بچوں ہے مادہ بچوں ہے اس کو into the house کہاں پہ چھپاؤں اس کو اپنے گھر میں and up to my bedroom اور بالائی منزل یعنی جو دوسری منزل میں اس کا جو خواب گا ہے یعنی اس کا جو bedroom ہے اس میں اس کو چھپاؤں تو یہ اس نے سوچا کہ میں یہ بہت خوش ہوا اس نے یہ کمبے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا تھا by this family اس چیز کو دیکھ کر and I made off my mind اور میں نے اپنا فیصلہ کیا یعنی میں نے اپنا دماغ بنا لیا کہ میں اس کو چھپا لوں اور اپنے گھر میں اور اس کو اپنے اوپر والے منزل میں اپنے bedroom میں اس کو کیا ہے چھپا لوں so that I might keep them and watch them grow up تا کہ میں اس کو کیا ہے انہیں پال سکو اور انہیں بڑا ہوتا دیکھ سکو watch کی میں دیکھ نا them grow up grow کے میں بڑا with infinite care نہایت اختیاط کے ساتھ infinite نہایت اختیاط کے ساتھ I moved the mother وہ جو بچیوں کی جو ما تھی اس کو کیا ہے اختیاط کے ساتھ اس نے کیا ہے اس کو move کیا اس نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے گیا اور اس کے جو بچے تھے اس کی پیٹ پر تھے کو ایک مارچز کی ڈبی میں ڈالا اور پھر جلدی جلدی ویلہ پہنچ گیا ویلہ کہتے ہیں مضافاتی جو گر ہوتا ہے جو گاؤں میں رہن سہن ہوتا ہے اس کو ویلہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال جواب ہیں تو آپ لازمی کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ